موسیقی پاکستانی اور ایرانی بلوچستان میں جاری بلوچ قوم پرستی کی تحریک اور اس سے جڑی ہوئی عسکری کا روائیاں کوئی نئی جیز نہیں بلوچ قوم پرستی پر مبنی شدت پسند تحریکیں کئی دہائی سے جاری ہیں تاہم وقت اور حالات کے ساتھ ان تحریکوں میں کبھی نرمی اور کبھی گرمی نظر آئی استویل عرصے کے دوران ان تحریکوں کے قیادت میں تبدیلی آتی رہی تاہم ان کا ایک ہی نعرہ رہا آزاد بلوچستان بلوچستان کا ماخص نفذ بلوچ ہے یعنی بلوچوں کی سرسمید بعض محقق کہتے ہیں کہ بلوچ آریائی نسل سے ہیں جو الورس کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ نسلن عرب ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ کرد ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ تاجک نسل سے تعلق رکھتے ہیں خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں اور اس نظم کے مطابق وہ حضرت امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہاں سے سیستان اور مکران آئے بعض ریسرچ اسکولرز کی رائے ہے کہ بلوچ کیسپین کے ساحلی علاقے سے ایران منتقل ہوئے تھے آج بھی ایران میں بلوچوں کا علاقہ سیستان بلوچستان کہلاتا ہے جس کا دار الحکومت زاہدان ہے بلوچ ایران کی کل آبادی کا دو فیصد ہیں افغانستان میں زابل کے علاقے میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے جبکہ پاکستانی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع کے اتبار سے اہم ترین صوبہ ہے اس کے شمال میں افغانستان جنوب میں بہیرہ عرب اور مغرب میں ایران بھاقے ہے اس کے 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بلوچستان میں 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی ہے بلوچ زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ ایران کے راستے کیسپین سے بلوچستان آئے تھے بلوچ لفظ کے بارے میں بھی مختلف آرہ ہیں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ مدین کے علاقے کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بلن چیخ تاہم پاس تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بابل کے مشہور بادشاہ بیلوچ سے مناسبت رکھتا ہے چند تاریخ دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لفظ بلوچ سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے عالی طاقتور آثار قدیمہ کی دریافت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کی دور میں بھی آبادی تھی مہرگرد کے علاقے میں سات ہزار سال قبل مسیح کی زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں اسکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی حکم رانی تھی اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا تین سو پچیس سال قبل مسیح اسکندر اعظم جب زندوق کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو مکران سے گزرا تھا پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر حصہ بلوچستان کا ساحل علاقہ ہے قیام پاکستان کے وقت مشرق بنگال، سن، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا بلکہ انیس سو سنتالیس تک بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسپیلہ کی ریاستوں پر مشتمل تھا جن پر برطانوی ایجنٹ نگرا تھا قلات ان میں سب سے بڑی ریاست تھی اس کے حکمرہ خان قلات میر احمد یار خان نے قیام پاکستان سے دو روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا تاہم بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ جبری الحاق کے خلاف بلوچوں نے بغاوت کی اور مسلح جد و جہد کا اعلان کیا انیس سو اٹھاون کو جنرل ایوب خان نے ملک میں فوجی مارشل لاؤ نافذ کر دیا اور کہا گیا کہ بلوچستان میں بغاوت ہو گئی ہے بلوچ پہاڑوں پر نکل گئے اس احتجاجی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما سردار نوروز خان تھے انیس سو اٹھاون سے انیس سو باثر تک بلوچستان کی جنگ پہاڑوں میں لڑی جاتی رہی بلاخر جنرل ایوب خان نے بلوچ رہنماوں سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈالنے تو حکومت بلوچوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لے گی اس معاہدے کے تحت جب بلوچ پہاڑوں سے اترے تو انہیں گرفتار کیا گیا اور سزائیں دی گئیں سات رہنماوں کو پھانسی دے دی گئیں اس واقعے کے فوراً بعد ایوب خان کے متعارف کردہ بنیادی جمہوری نظام کے تحت قومی اسمبلی کے لیے انیس سباسٹ کے انتخابات ہوئے جس میں سردار اطاولہ مینگل نباب خیربخش مری اور دیگر بلوچ رہنما منتخب ہوئے جنرل ایوب خان کی حکومت نے بلوچ منتخب رہنماوں کو انیس سو تریسٹ میں ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا جنرل ایوب خان کی جگہ لینے والے جنرل کیاہیا خان نے تمام بلوچ السیاسی اسیران کو رہا کر دیا انیس سو ستر کے عام انتخابات میں بلوچ اور پختون قوم پرستوں کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی نے پورے سوبی کی نشستیں بھاری اکثریت سے جیتنی اور سردار اطاولہ بینگل بلوچستان کے وزیرعالہ منتخب ہوئے انیس سو تہتر میں پاکستان کے وزیراعظم صلفقار علی بٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برخواست کر دیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کر دیا ایک بار پھر بلوچستان میں مسلح جد و جہد کا آغاز ہو گیا فوجی آپریشن کے دوران ہزاروں افراد قتل ہوئے اور سیاسی لیڈران کو گرفتار کر کے جیلوں میں قید کر دیا گیا جنرل سیاو الحق نے زلفقار علی بٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن بن کر دیا اور تمام مذاہمتکاروں کو عام معافی دینے کا اعلان کیا تمام سیاسی رہنماؤں سمیت کارٹنوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا اس دوران نواب خیربخش مری دس ہزار ساتھیوں سمیت افغانستان نقل مکانی کر گئے اور قلات غزنی کے علاقے میں مقیم ہو گئے یہ قیام افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خاتمے تک جاری رہا جب تالیوان نے افغانستان پر قبضہ کیا اور افغانستان کے صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو فانسی دے دی تو نواب خیربخش مری اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ بلوچستان آ گئے جنرل زیا کا دور بلوچستان میں نسبتاً امن کا دور تھا اس وقت قوم پرس رہنمہ ملک سے باہر چلے گئے سردار اطاولہ مینگل اس دور میں لندن میں خودساختہ جلاوہ دری میں رہے تاہم بائنبازوں کے رہنمہ میر غوثبخش بزنجو تحریک بحالی جمہوریت ای آرڈی میں سرگر مکھے انیس سو اٹھاسی کے بعد نواب اکبر خان بگٹی نے منتخب وزیر اعلیٰ کے طور پر صوبے میں حکومت بنائی جسے برخواست کر دیا گیا بعد میں سردار اطاولہ مینگل کے صاحب زادے سردار اختر جان مینگل نے حکومت سازی کی تو اسے بھی ختم کر دیا گیا نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اس کی کچھ عرصے بعد بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں سرگرم ہو گئیں جن میں بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لیبریشن فرنٹ شامل ہیں یہ تنظیمیں بلوچستان کی پاکستان سے الہد کی جاتی ہیں اپنے قیام سے ہی یہ بلوچستان میں گیس لائنیں اڑانے فوج اور پولیس پر حملوں اور غیر مقامی افراد پر حملوں میں ملوث رہی ہیں حکومت پاکستان کے مطابق بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کو بھارت کی مدد حاصل ہے میر بالاج مری بلوچ لیبریشن آرمی کا پہلا کمانڈر تھا جو دوہزار آٹھ کو پاک افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے علاقے نوشکی کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں چانبہ حق ہوا دوہزار چھے میں مری علاقے میں نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے وقت میں اسغار میں میر بالاج مری ان کے ساتھ موجود تھے نواب اکبر خان بکٹی کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن سے پندرہ منٹ پہلے اکبر بکٹی نے انہیں اور اپنے پوتے براہم داغ بکٹی کو وہاں سے ہٹا دیا تھا دوہزار نو کو تین بلوچ قوم پرس رہنماوں غلام محمد بلوچ شیر محمد بلوچ اور لالا منیر کی ہلاکت پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے اور کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں مظاہرے اور احتجاج کیا گیا اسی طرح ایرانی بلوچستان میں بھی ایک بلوچ اسکری تنظیم جنداللہ ایرانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہے اس تنظیم کے بانی عبد المالک ریکی کو دوہزار دس میں ایرانی حکام نے پھانسی دے دی اس وقت پاکستان اور ایرانی بلوچستان میں مظاہرہ متکاروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ کا سلسلہ معمول بن چکا ہے ہزاروں افراد سیکیورٹی فورسز کی قید میں ہیں ان میں سے بیشتر لاپتہ افراد کے لواہقین سراپا احتجاج ہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کیا بلوچ پارلیمانی سیاست کی جگہ مسلح جد و جہد سے قومی وسائل پر حق ملکیت حاصل کر سکیں گے آیا ہمارے حکمرہ ماضی کی طرح آج بھی فوجی آپریشن کے ذریعے مسائل حل کریں گے یا ماضی کے غلطیوں سے کچھ سبق حاصل کریں گے کیونکہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے ماضی میں بھی ایک کشتی ڈوب چکی ہے جس کا نام تھا مشرق پاکستان